بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں پنجاب کی سیاست بڑی عجیب ہے اور پنجاب کی سیاست بڑی اہم ہے ہر کوئی پنجاب میں رول کرنا چاہتا ہے پاکستان میں بھی تصور یہ ہے کہ جب تک پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو مرکز میں حکومت بنانا بڑا مشکل ہے اور اگر مرکز میں آپ نے حکومت بنا لی ہے اور پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں ہے تو مرکز میں بھی حکومت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب کوئی وزیراعلا بنتا ہے تو اس سے حکومت چھیننے کی بھی کوشش ہوتی رہتی ہیں صرف ایک دوسری جماعتیں ہی کوشش نہیں کرتی ہیں دوسرے سے حکومت چھیننے کی بلکہ ایک ہی خاندان میں بھی یہ دوڑ لگی رہتی ہے مریم نواز صاحبہ جب نااہل تھی یا وہ سزایافتہ تھی ظاہر ہے پنجاب کیوں وزیراعلا ہو نہیں سکتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش یہ تھی کہ پنجاب میں جب حمزہ وزیراعلا بنے ہیں تو ابھی ان سے مشاورت کی جائے ان کی مرضی کے مطابق چلا جائے ان کا رول کسی نہ کی صورت پر وہاں پر برقرار رہے جب مرکز میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا تو مرکز میں بھی اپنا وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس طرح کی آڈیو لیکس ان کی سامنے آتی رہی ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں پورا میڈیا کنٹرول کر رہی ہوں میرے ہاتھ کیوں بانتے ہو اور مجھے کام کیوں نہیں کرنے دیتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کئی آڈیو کولز میں اپنے انکل شہباز شریف کو سمجھاتی نظر آتی ہیں یعنی وہ وزیراعظم ہیں ان وزیراعظم کو سمجھاتی نظر آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ خود رول کریں اچھا اب آپ کوئی آدھ ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جب کچھ عرصہ پہلے جب شہباز شریف صاحب کو حمدہ شہباز کو وزارت آلہ کا جو منصب ہے وہ ملنے کا امکان پیدا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو ہوتل میں لا کر جو ہے وہ ایک طرح سے محسور کر لیا تھا یا محفوظ کر لیا تھا اور وہاں سے ان کو نکال نکال کے پھر بسوں میں بھر کے لے کر جاتے تھے تاکہ اپنی سرنٹھ شو کر سکیں ایک دو دفعہ وہ لاہور کا جو ایک ہوتل ہے نیجی ہوتل ہے وہاں پر بھی ان کو لے کر گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حمدہ شہباز اپنی سرنٹھ کو شو کرنے کے لیے کیونکہ وہ دلالہ پنجاب نامزد ہو چکے تھے تو ان لوگوں کو لے کر نکل تھے تو ادھر سے مریم نواز بھی جوئن کر لیتی تھی بس میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اچھا اب جب مریم نواز آ کر بیٹھتی تھی تو اگر آپ ویڈیوز یا ویڈیوز نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حمدہ شہباز مریم کی اس مداخلت انٹرفیر کرنے یا زبردستی اس ساری صورتحال میں بیج میں گھوسنے پر بڑے ناغوار نظر آتے ہیں اور ان کے چہرے پر کافی ناغواری کے آثار نظر آئے تھے اب یہ تمہید میں نے باندھی ہے اس تمہید کے بعد میں ذرا آتا ہوں اپنے اس معاملے پر جو میں نے تھمنیل میں بھی ذکر کیا اور جس کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے مریم کو جھاڑ کیوں پلائی اور کیا ایسا معاملہ ہوا کہ نواز شریف کو فان کر کے مریم کو جھاڑ پلانا پڑی اس پر میں آتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حمدہ شہباز وزیراعلا پنجاب بن گئے تھے تو بننے کے کچھ عرصے بعد جب وہ وزیراعلا نہ رہے اس وقت بھی بہت سارے اختلافات کی خبریں ہمارے سامنے آئیں اور جب وہ وزیراعلا تھے تو اس وقت بھی خبریں سامنے آئیں لیکن جب ان کو وزیراعلا سے ہٹنا پڑا یا ہٹا دیا گیا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ حمدہ شہباز کو لنڈن طلب کیا تھا اور حمدہ شہباز لنڈن گئے تھے اور وہاں پر کچھ سوال ان کے سامنے رکھے گئے تھے اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کو وزیراعلا دے گئی تھی اور آپ نے وزیراعلا سنبھال ہی نہیں آپ سے وزیراعلا سنبھال ہی نہیں گئی ذرا اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے وزیراعلا کیوں نہیں سنبھال ہی نواز شریف صاحب ظاہر ہے جو فیوچر میں دیکھ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پنجاب کی حکومت رہتی ہے تو واپس آ کر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا بہت آسان رہے گا اس آگدار کا واپس آنا بھی آسان ہو جائے گا ان کو لگتا تھا ان کو لگتا تھا کہ خود ان کا آنا بھی آسان ہو جائے گا لیکن جیسے ہی پنجاب کی حکومت حمزہ کے ہاتھ سے نکل گئی تو نواز شریف کا واپس آنا یہاں پر مشکل ہو گیا ظاہر انتظامی طور پر پہ پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ حمزہ وزیراعلا ہے اتریں گے لاہور ائرپورٹ پر اور وہاں سے کافلے کی شکل میں ان کو رسیب کیا جائے گا کوئی پولس چونک اپنی ہوگی تو پولس ان کو گرفتاد نہیں کر سکے گی وہ جاتی عمرہ جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے بیٹھ کر عدالتوں میں درخواست ہے ڈالیں گے اور چیزوں کو مینج کریں گے لیکن یہ نہیں رہا جب یہ نہیں ہوا تو حمزہ جو ہیں ان کو نواز شریف نے بلائیا اور پوچھا کہ جب آپ کے پاس سٹرینٹھ نہیں تھی اور آپ اس کو سمال نہیں سکتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی سترہ جولائی کے زمنی انتخابات کی تیاری نہیں ہے تو آپ نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کیوں بیان دیا کہ جی آپ بائیس کے بعد یہ ووٹنگ کرا لیں اور اس سے پہلے جب عدالت دو دن کے اندر کرانے کے لئے تیار تھے تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی جب آپ کو پتا تھا پنجاب کا الیکشن جیت نہیں سکتے تو یہ اس وقت ان کی سزنی شوئی تھی ان کو جھاڑ پلائی گئی تھی لیکن ایک چارشیٹ مریم نواز نے رکھی تھی نواز شریف کے سامنے اور چارشیٹ یہ رکھی تھی کہ ہم جو سترہ جلائی کے انتخابات ہا رہے ہیں اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز اب تھے تو اس کے ہوتے ہوئے کچھ شکایتیں مریم نے پر پاپا کو لگائی تھی ان میں سے ایک شکایت یہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی سترہ جلائی کے انتخابات کے لئے میں مہم چلا رہی تھی الیکشن کیمپین کر رہی تھی اور حمزہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ حمزہ نے پوری کوشش کی کہ میری مہم اچھی نہ جائے اور انتظامی طور پر وزیراعلا ہوتے ہوئے جن چیزوں کو یہ سپورٹ کر سکتا تھا حمزہ حمزہ نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو یہ مریم اور ظاہر ہے ان کے کئی جلسے بہت کمزور ہوئے تھے مثال کے طور پر یہ جھنکہ اسلام بھروانہ والا جو حلقہ تھا وہ بڑا کمزور وہاں پر ہوا تھا بلکہ انہوں نے ڈانڈ پلا دی تھے اپنے امیدوار کو کہ اتنا جلسہ تو ایک کانسلر کر لیتا اور اگر یہ جلسہ کرنا تھا تو مجھے بلائیا کیوں تھا تو مریم نواز کے چونکہ وہ جلسے کمزور رہے تھے گیترنگ تھے ہی جگہوں پر جلسوں کو ریلیوں میں کنورٹ کرنا پڑا فیصل جبوانہ والے حلقے میں اور آزم چیلا والا جو حلقہ تھا اس میں یہ گیا تھا کہ وہاں پر چونکہ جلسے جتنے سرنٹھ تھے تو پھر اس کو ریلیوں کے شکل میں اور مریم نواز نے تین چار چوکوں میں کھڑے ہو کے کر دیا تو اس کو یوں مینج کرنا پڑا لیکن اسے بڑا انہیپی تھی تو انہوں نے جا کے اپنے پاپا کو یہ شکایل لگائی تھی کہ حمزہ نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کیا تو میرا جو ریزلٹ ہے اس لیے کمزور نکلا ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جن لوگوں کو ریکمنڈ کیا تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے وہ پچاس ساٹھ رکنی کابینہ ایک بنائی تھی حمزہ شہباز نے پرویز لائے کے آنے سے پہلے اور اس کابینہ میں مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے ان چار پانچ افراد کو بھی شامل کیا جائے اور ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا حمزہ نے ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا خاص طور پر ان میں ہینہ پرویز بٹ بھی شامل تھیں تو ہینہ پرویز بٹ کو شامل نہ کرنے کے آپ کو یاد ہوگا ان دنوں بڑا یہ شور بھی مچا تھا تو مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے اس کو اپنے پاپا کو یہ شکایت بھی لگائی کہ جن لوگوں کو میں نے ریکمنٹ کیا ان کو حمزہ شامل نہیں کر رہا تیسری شکایت ان کی یہ تھی کہ حمزہ جو ہے وہ اپنے افیرز میں اور حکومت چلانے کے معاملات میں مجھ سے مشابرت نہیں کر رہا اور میری انپورٹ نہیں لے رہا جو چیزیں میں کہتی ہوں کہ یہ ہونے چاہیے حمزہ اس میں بلکل مجھے قریب نہیں آنے دیرا اور ظاہر ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حمزہ کیوں قریب آنے دیتا ہے حمزہ اور مریم کی پولٹیکل رائیولری وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے بظاہر آپ جتنا مرضی بھائی کہیں یا بہن کہیں یا جو بھی کریں لیکن پولٹیکل رائیولری موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مزید بیگراؤنڈ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئی ہیں اس خبر کو دینے سے پہلے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے حمزہ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے مریم سے عدم تعاون کا رویہ کیوں اختیار کیا تو وہ جو تین چار سوال ایک چارشٹ کی شکل میں حمزہ کے سامنے رکھے گئے تھے ان میں سے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ آجائیں اس بات پر جو میں نے تھم نیل پر بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کل مونس علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو مونس علیہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پکے سورسے سے یہ بتا رہا ہوں کہ جب اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ان کے گھر کے بندے نے مجھے بتایا ہے کہ جب مریم جب حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ خوش مریم تھیں اور اسی دن ایک پبلک گیترنگ میں مریم نواز کی حسی جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی تھی اور ان کے دانت نکل رہے تھے اور وہ اتنا خوش تھیں کہ مسکرائے جا رہی تھیں تو مونس علیہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہم سے کل ان کی ملاقات کچھ صاحبیوں کی ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے دعویٰ کیا مجھے ان کے قریبی بندے نے بتایا ہے کہ اس وقت نواز شریف کا فون آیا مریم کو اور کہا کہ اپنے چہرے پر کنٹرول کرو تمہاری حسی جو ہے وہ بڑی پرومننٹ ہو رہی ہے تو حمزہ کے جانے کی خوشی کو ذرا چھپا کے رکھو یہ مریم نواز کو ڈانٹ پلائی تھی نواز شریف نے اس موقع پر جب یہ ہوا تھا یہ بات مونس علیہ صاحب نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بڑے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جھاڑ پلائی تھی تو یہ جی ظاہر ایک صورتحال ہے اور تعلقات کی کشیدگی اور جب سے وہ وزیراعلا نہیں رہے حمزہ شہباز تب سے تو وہ اپنے قریبی لوگوں سے اور بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مجھے مروانے میں میرے اپنے لوگوں کا زیادہ ہاتھ ہے تو ایک کشیدگی جو ہے اس خاندان میں وہ ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف میں تو صرف اپینین کی حد تک نظر آتی ہے لیکن باقاعدہ سیاسی لڑائی کی شکل اختیار کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے مریم اور حمزہ کے بیچ میں اور اب جب سے یہ خبریں چلی ہیں کہ پنجاب کی حکومت دوبارہ چھینی جائے گی پرویز علائی سے اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو خوریدہ جائے گا یا منیج کیا جائے گا تو اب جو نیا وزیراعظم بنے گا اس کے لیے جو سب سے سٹرانگ نام ہے وہ مریم نواز کا ہے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو الیکشن لڑا جائے گا الیکشن لڑا کر پنجاب میں لائے جائے گا اور پنجاب کی ان کو اگلے الیکشن تک وزیراعظم بنا دیا جائے گا اور اگری مرتبہ اگر وزیراعظم کی امیدوار نواز شریف ہوتے ہیں تو ویلن گوڈ لیکن اگر وہ وزیراعظم کی امیدوار نہیں ہو پاتے کسی بھی قانونی وجہ کی بنیاد پر تو پھر مریم نواز اگلی وزیراعظم کی امیدوار ہوں گی تو یہ پلاننگ کی جاری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ حمزہ شہباز اور ان کے قریبی لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ